موسیقی تیز رفتار بھاگتی دوڑتی زندگی اور سرخیوں کی اس ریس میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے کچھ ایسا بھی ہے جو ہم اس سکارات میں کونجا دے سکتا ہے ہم میں کچھ کر گزرنے کی چاہت بھر سکتا ہے تو اپنی اس خاص شو کے ذریعے ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم سماج میں ہمارے اور آپ کے بیچ گھٹت ہو رہی انہی اچھی خبروں کو چن چن کر آپ تک پہنچائیں آئے شروع کرتے ہیں گوڈ نیوز انڈیا نکھل بیٹیاں جو ہے وہ ہرک شیطر میں اپنا نام روشن کر رہی ہیں اور اسی کڑی میں گونڈا کی رہنے والی ڈاکٹر آنورادھا گوپتہ نے جو گروتوکرشن ترنگو کی خوج میں اپنا یوگدان دیا ہے وہ قابل تاریف ہے اس کی وجہ سے ایک طرف جہاں ان کے پریوار کا سر گرب سے اونچا ہو گیا ہے تو وہیں انہوں نے دیش کا سر بھی گرب سے اونچا کر دیا ہے اور بلکل یہ ایک عام پریوار کی خاص لڑکی بن کر اُبھری ہیں ڈاکٹر آنورادھا گوپتہ ان کے پتا گونڈا میں ایک معمولی جنرل مرچنٹ کی دکان چلاتے ہیں لیکن انہیں آج اپنی بیٹیوں پر گرب ہیں ان کی پانچ بیٹیاں ہیں اور سبھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں پورا پریوار مل کر ویجیان کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے پرچار پرسار میں بھی کام کر رہا ہے اور اب ایک نئی جس کو کہتے ہیں سفلتا کی ایک نئی عبارت لکھی ہے انورادھا گوپتہ نے یہ ہیں ڈاکٹر انورادھا گوپتہ دیکھنے میں یہ بھلے ہی سادھارن لگیں لیکن ان کا کام اسادھارن ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں مہان ویجیانک آئنسٹائن کی سنکلپنا کو سچ ثابت کرتے ہوئے برہمان میں آنے والی گرتبہ کرشن ترنگوں کی خوج کی گئی ہے کھگول ویجیان کی اس بہت اہم خوج میں اترپردیش کے گونڈا کے ایک سادھارن پریبار کی اس اسادھارن پرتبہ سمپن بیٹی کا بھی یوگدان ہے پونے کے آیوکا یونیورسٹی میں ویجیانک ڈاکٹر انورادھا گوپتہ گرتبہ کرشن ترنگوں کی خوج میں شامل ٹیم کا ایک اہم حصہ رہی ہے ڈاکٹر انورادھا کے گھر اس سمیں بدھائیوں کا تانتہ لگا ہوا ہے اور دیش دنیا میں نام روشن کرنے والی اس بیٹی پر آج سب ہی کناز ہے دراصل انورادھا کے سنگھرش کی داستان ان کے سپلتا کی جتنی ہی لمبی ہے گونڈا کے پٹیل نگر میں ڈاکٹر انورادھا کے پتا کی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے پانچ بہنوں میں تیسرے نمبر کی بیٹی انورادھا نے سناتک ستر کی پڑھائی ستھانیے لال بہادر شاستری کالیج سکھی انورادھا نے ابھاووں کے آگے ہار نہیں مانی اور ان کے ماتا پتا نے بھی اپنی بیٹی کے سپنوں کو پنک دیئے انورادھا نے پراس ناتک کی پریپشہ میں بنارس ہندو وشفیدیالے میں ٹاپ کیا پھر ان کا چایان انٹر یونیورسٹی آف ایسٹرانومی اور ایسٹرو فیزیکس میں ہوا ہماری بیٹی اچھا لگ رہا ہمیں بیگیانک ہوگے تو اچھا لگ رہا خوشی بہت ہمیں لوگوں کو پریوار بے خوشی بھی یہ بہت خوشی ہے ہمارے جیسے پانچ لڑکیاں ہیں تو ہمارے پانچ بیٹے ہیں ہمیں ایک گرب محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پانچ بیٹیاں جو ہماری پڑ رہی ہیں ایک سے ایک ہے جو بھی اچھے اچھے کاموں میں چل رہی ہیں اور ساتھ بھی ہیں سب بیٹ کر چکی ہیں کوئی آڈیٹر بن چکی ہیں کوئی بیگیانک بن چکی ہیں کوئی تیاری کر رہی ہیں یہ سب چیزیں جو چیزیں جن کو روچی ہے وہ ان کو ہم کروا رہے ہیں ہم لوگ کو بہت خوشی رہے کہ انڈادہ بہت کامیاب بھی ہوئی ہے اور خوشی اس بات کی بیگیانک ہوئی کل ہم لوگ کو سمانت کیا گیا ڈاکٹر انڈادہ جو ہے وہ بہت ہی لیبوریس گرل ہیں اور انہوں نے اپنی پردیبہ کو پورا وکشت کر دیا ہے وہ بہت ہی لیبوریس لڑکی ہیں اور ان کی سٹارٹنگ جو ہوئی ہے سٹڈی کی وہ محولہ میموری سکول سے ہوئی ہے پھر وہ جی جی آئی سی گئیں پھر انہوں نے لبی ایس میں بیسی کیا بیچو گئیں پھر اس کے بعد تاٹر انسٹیٹویٹ آف انڈر سینٹر میں گئیں اس کے بعد آیوکا میں وہ پوسٹ آک کر رہی ہیں اور وہاں پر پنجی جو انہوں نے خوش کی ہے اس میں پندہ دیشوں کے ایک ہزار ویژیانک جو ہیں وہ سمبلیت تھے جس میں سے ساٹھ ویژیانک بھارت کے تھے اور انڈرادہ بھی اس ٹیم کی ایک سردسے ہیں جنہوں نے اس ریسرچ پہ ان کا سہیوگ کیا ہے پچھلے دو سالوں سے میں اس لائی گو سینٹریفی کولائبوریشن کی میمبر ہوں اور جو کولائبوریشن ہے جس میں ہزار سے بھی زیادہ لوگ ہیں انہوں نے مل کر ابھی کچھ دن پہلے گرویٹیشنل ویفز کی خوش کی تو مجھے بہت ہی گروہ ہے کہ میں اس ٹیم کی ایک میمبر ہوں اور مجھے پچھلے دو سالوں میں بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملا یو آؤں کے لیے ابھی کیا سمبھاؤنایاں ہیں کیا اپورشنٹیز ہیں ایسٹرونو میں ایسٹر فیزکس میں سو اس کے لیے بہت ہی زیادہ اپورشنٹی ہے جیسے کہ کچھ دن پہلے لائی گو انڈیا پروجیکٹ اپروو ہوا تو جیسا جو ریٹیکٹر امریکہ میں بنائے ہوئے ہیں سیم ڈیٹیکٹر ابھی انڈیا میں بنے گا جو کی آٹھ سال کا پروجیکٹ ہے تو یو آؤں کے لیے بہت زیادہ اپورشنٹیز ہیں ڈاکٹر انورادھا اور ان کی بہنیں بچوں اور یو آؤں میں ویجیان کو لوکپریہ بنانے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں ڈاکٹر انورادھا کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں ویجیان کے کشیتر میں اور خاص طور پر خگول شاسر میں یو آؤں کے لیے اور پونے سے شیکر گوڑ کی ریپورٹ اور نکھل اب اپنے درشکوں کو روبرو کرائیں گے کشمیر گھاٹی میں چل رہی سینہ کی ایک بہت خاص مہم سے دراصل سینہ یہاں پر شہروں کے ساتھ ساتھ گرامی و دور دراز کے علاقوں میں بھی ساماجی کلیان کے لیے ایک بہت خاص پہل کر رہی ہے کیا ہے یہ پہل شہلہ سب سے پہلے تو ہم بتائیں کہ ہماری سینہ صرف وشم پرستیتیوں میں بارڈر پر صرف لڑ ہی نہیں رہی ہے تمام آبدہ کے سمیے میں سنکٹ کے سمیے میں جب دیش پھستا ہے تو ہمارے ویر جو رنباکورے ہیں وہ کام ہی نہیں صرف آتے ہیں بلکہ سماج میں ایک سارتھک سکاراتمک پریورتن لانے کے لیے بھی ایک کٹی بانتے ہیں اور جس کشمیر گھاٹی کا آپ نے ذکر کیا وہاں پر یہ ایک اسی طرح کا سارتھک پریورتن لانے کی مہم میں جھٹے ہوئے ہیں ہمارے سینہ کے جوان اور اس کے تحت وہ وہاں کے یواؤں کو کاؤشل وکاس سے ان کا کر رہے ہیں اس کے لیے تمام ٹریننگ انہیں دے رہے ہیں اور انہیں ایک نیا پلیٹ فارم بھی دیا جا رہا ہے سینہ کی طرف سے پندرہ سال کی آبرو کو یہ سلائی ماشین نہیں مانو اپنے سپنوں کو سچ کرنے کا کوئی گر مل گیا ہے اب یہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کر پائے گی روحی اور نظیرہ کی بھی یہی کہانی ہے پتن کے پلحالن گاؤں کی یہ تیس لڑکیاں سینہ کے سہیوگ سے شروع کیے گئے یوز کلپ کے ذریعے اپنے ہونر کو نکھارنے کا پرشکشن لے رہی ہیں یہاں تمام سوویدھاؤں کے ساتھ ان کی منورنجن کی بھی ویوستہ ہے تین مہینے تک یہ ٹراننگ ہے تین مہینے کے بات جو سکھی گا تین مہینے کے بات ہمیں سیٹیفکٹ مل لیں اس کے بات ہم فائدہ لے سکتے کیونکہ جو ہمارے گھر میں بہنیں ہیں میری بہنیں ہیں میں ہوں گھر میں جو کام ہے ہم گھر کا ہی کام کرتے اس سے ہمارے گھر والوں کو بھی آرہ مل سکتے اور ہمیں بھی جب ہم پیسے کمائے گے ہمارے گھر والوں کو ہم پہ زیادہ مطلب وہ نہیں دینا پڑے گا ہم پہ زیادہ زون نہیں دینا پڑے گا کیونکہ ہم کود کم آ لیں گے کود کے لیے فائدہ ملے گا ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمیں لڑکیوں جو بکار ہے گھر میں ان کو بھی ملے گا بہت ضرور ہے سب لڑکیوں کے لیے کچھ چیزیں چاہئے آپ نے پاپا سے نہیں لے سکتے سارا کچھ کسی بھی بوجھ بھی نہیں بنے گے اس لیے کود کریں گے کود کم آئیں گے پنچایت گھر پلہالن میں یوز کلپ کا آپچارے کو گھٹن کٹے ہوئے پندرہ کور کمانڈر لیفٹنین جنرل ایس کی دعا نے کہا کہ اس طرح کے کیندر یوواؤں کو سکاراتمک محول سے جوڑنے میں اہم بھومی کا نبھائیں گے سدبھاونا کے تحت آرمی نے یہاں پر ایک نوجوان کلپ کے نام سے ایک یوٹھ کلپ شروع کیا ہے ارادہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کو ایک سینٹر ملے ایک کلپ ملے جہاں پر ایک پوزٹیف انوائرمنٹ میں وہ روز آ کے مل سکیں جو یہاں پر فیسلیٹیز ہیں ان کا فائدہ اٹھا سکیں ہماری سینہ کے رنبانکورے نہ صرف وشم پرستیتیوں میں دیش کی سیماوں کی رکشہ کرتے ہیں بلکہ پراغرتک آپدہ سمیت کسی بھی مشکل وقت میں وہ ہمارے سب سے بھروسے مند ساتھی ثابت ہوتے ہیں کیول اتنا ہی نہیں سماج میں سارتھک بدلاؤ لانے کا بھی سینہ نے بھیڑا اٹھایا ہے اسی کڑی میں جمبو کشمیر کے تمام شہروں کے ساتھ ساتھ ویبھرن دور دراز والے پچھڑے اور گرامیر علاقوں میں ساماجے کلیان سے جڑے کاریوں کو بھی بھارتی سینہ پوری شکدت سے انجام دے رہی ہے تاکہ پراغرتشیل ماحول سے یہاں کے یوہاؤں کو ایک نئی دشاں مل سکے جوان اور عوام امن ہے مقام اسی سوطر واقعے کے ساتھ ہماری سینہ نہ کیول سیما پر پوری تطپرتہ کے ساتھ چوکسی برت رہی ہے بلکہ دور دراز اور گاؤں کے علاقوں میں ساماجے کلیان کے کاریوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے تاکہ یہاں کے یوہاؤں کو ایک صحیح دشاں دی جا سکے کیمرمن سوفی کے ساتھ رامت یاگی ڈیڈی نیوز پٹن اور وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا آپ کہیں مت جائے گا ہم جلد حاضر ہوں گے ڈیڈ ڈیڈ اگلے ہفتے میں کتنے سال کی ہو رہی ہوں ایٹین نائنٹین ایٹین تو پچھلے سال کی طرح کوئی تیڈی بیر ہی ہے رو بوٹ میں تلانا دیکھنا کہیں یہ تیڈی بیر تو نہیں ہے دیکھو زرہ ووہ تھانکیو لیڈ ایک پینڈن کافی ہوتا پیٹی بڑی ہو گئی ہے اس کے فیوچر کے لیے چھوٹا چھوٹا نہیں پڑا انویسمنٹ اس کے خوشی ہے ہماری تیاری L.I.C. کے سنگل پریمیم پلانز بار بار پریمیم نہیں صرف ایک پریمیم کا انویسمنٹ اور زندگی بھر کے نشچنتا ایک ایمپورٹنٹ میسیج سیٹ ٹوپ باکس لگوانے کی آخری تاریخ نکل چکی ہے تو اب تو اب کرکٹ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے اب یہ بھی بتا دے سیٹ ٹوپ باکس کون سا لگانا ہے سیمپل ہے سیٹ ٹوپ باکس مطلب ڈش ٹی وی کیوں کی ڈش ٹی وی ہی دو بند زندگی کے انہی دو بندوں نے اس دیش کو پولیوں سے آزادی دلائی ان جیسے ہزاروں نائکوں نے میلوں کا سفر تیہ کیا ہر بچے تک ان دو بندوں کو پہنچایا لیکن دیکھئے یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی بھی بھارت میں بچوں کو پولیوں اور انڈ بیماریوں کے ٹی کے لگوانے ہیں تاکہ ہمارے بچے سوست اور خوشال زندگی جی سکے اکیس فروری کو اپنے پانچ سال تک بچوں کو پولیوں کی خورا کبا شپلائیں نمسکار آئیکر ویبھاگ نے ایک جنوری دوہزار سولہ سے پہن کی جانکاری دینے سمبندھت نیاموں میں کچھ بدلاؤ کیے ہیں پہن کی جانکاری دینہ انیوارے ہیں اگر آپ کی کسی وستو سیواؤں بولین یا ابھوشن کی خرید اتھوہ بکری ایک بار میں دو لاکھ روپے سے اتھک ہے آپ کی اچل سمپتی کی بکری یا خرید دس لاکھ روپے سے اتھک ہے آپ کا ٹائم ڈیپاؤزٹ پچاس ہزار روپے سے اتھک ہے یا ایک ورش کے دوران یہ جمع راشی کل پانچ لاکھ روپے سے اتھک ہے کسی اسوچی بدھ کمپنی کے شیئروں کی خرید یا بکری پرتی ٹرانزیکشن ایک لاکھ روپے سے اتھک ہے ایک ورش میں آپ کے جیون بیما کی پریمیم راشی یا میوچول فنڈ میں نیویش پچاس ہزار روپے سے اتھک ہے آپ کیش کارڈ یا انیا کسی پریپیٹ پیمنٹ انسٹرومنٹ کے دوارا ایک ورش میں پچاس ہزار سے ادھک کا کل نکت بھوکتان کرتے ہیں یاد رکھیں یہ کچھ مہتوپونڈ باتیں ہیں پونڈ ویورن کے لیے کرپیا ہماری ویبسائل پر اپلپد نوٹیفیکیشن دیکھیں اگلی دھام کے جس نے جلنا سکھایا گڑی مہنت کر کے ہم کو پڑھایا ہماری خوشیوں کو اپنی خوشی بنایا سندگی کے ہر سکھ دکھ میں جو ایک سایا بند کر ساتھ رہے ڈھوٹی عمر میں انہی اکیلا نہ چھوڑیں دھیان رکھیں ماتا پتا کی دیکھ بھال کرنا ہمارا کرتاوی ہے اور ان کو بھی سہارا چھوڑنا ایک دنڈنی اپراد ہے سماچک نیائے اور اڈکاری تمانترالے بھارت سرکار بھارت جن ہٹ میں جاری برے کے بعد گوڈ نیوز انڈیا میں ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواگت ہے نکھل اکثر ہی دیکھا جاتا ہے کہ مہلاؤں کو پبلک پلیسز پہ جن سویدھاؤں کی کمی جیسی سمسیاؤں کا سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن اس سلسلے میں بہت سارے انجیوز نکل کر سامنے آئے ہیں جو مہلاؤں کی اس سمسیہ سے نجات دلانے کے لیے کارے کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہلا یہ ایک بڑی سمسیہ ہوتی ہے خاص طور پر مہلاؤں کے لیے اور اب 32 ایسے انجیوز مل کر کے اس دشاں میں کام کر رہے ہیں ممبئی میں اور انہوں نے 96 کیول مہلاؤں کے لیے ڈیڈیکیٹیڈ ٹوائلٹس بنائے ہیں فری ہے وہ مہلاؤں کے لیے اور ان کا جذبہ دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نشطہ طور پر ممبئی میں آنے والے سمیہ میں کم سے کم مہلاؤں کے لیے جن سوویدھاؤں کی کمی نہیں ہوگی روٹی کپڑا اور مکان کسی بھی ویقتی کی مول بھوت ضرورتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک اور ضرورت مہتوپون ہے اور وہ ہے سوچھ شوچالے کا ہونا انہیں سوویدھاؤں کی طرح یہ بھی کسی ویقتی کی ایک مول ضرورت ہے ممبئی میں جہاں سمردھ سنسکرتی ہے اور سمپن ورگ کے لیے آدھونک جیون کی ساری سکھ سوویدھائیں موجود ہیں وہیں یہاں ایک ورگ ایسا بھی ہے جو جھکی جھوپڑیوں میں رہتا ہے ساف ستھرے اور استعمال لائک شوچالے کی سوویدھا کے لیے آج بھی محتاج ہے شہر کے تمام علاقوں میں جن سوویدھاؤں کا نا ہونا وشیش روپ سے مہلاؤں کے لیے بہت سوویدھا جنک ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ ورگ مہلاؤں کے لیے شوچالے کے اپنے مولک ادھکار کے لیے سنگھرش کر رہا ہے مہلاؤں کو سوچھ اور سوکشت شوچالے اپلبد کرانے کے مقصد سے وش 2011 میں Right2P نام سے ایک ابھیان شروع کیا گیا یہ ابھیان ممبئی کے 32 حیر سرکاری سنگٹنوں کے سہیوگ سے چلائے جا رہا ہے جس میں نچلے تپکے کے لوگ شامل ہیں پورے دیش میں اور خاص طور پر ممبئی میں کام کاجی اور گھر سے باہر رہنے والی لڑکیوں کی سنگھیا بڑھ رہی ہے اور وہ لگاتار لمبی دوری کی یاترہ کرتی ہیں اور اسے لیے ساوجینک ستھانوں پر مہلاؤں کے لیے وشش شوچالیوں کی سخت ضرورت ہے میں امید کرتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی جگہ پر رکھنا مہتا ہے ٹائرے بائی لوگ کدھر جا نہیں سکتے لیڈیز تو کدھر بھی نہیں جا سکتے ایک تو دھر پانی بھی نہیں رہتا ہے یہ بھیان کورو انڈیا کے جھنڈے تلے چل رہا ہے کورو انڈیا ایک سنگٹھن ہے جو غریب اور پیڑتوں کے جیون میں سدھار کے لیے سامودائے کارکرم تیار کرتا ہے یہ مدہ بائک بون ضرور ہوگا لیکن اس مدہ کے ساتھ رائٹ ٹو پی کیمپین کئی الگ الگ انگوں سے جڑی ہوئی ہے شروعاتی دور میں کئی سنگرش کئی سنشو دن کے دورانم جڑے رہے جیسے گلی گلی جانا پینیس ٹائلٹ کو وزیٹ کرنا لوگوں کے انٹرویو لینا یہاں تک ہی نہیں تو بلکہ سٹڑی کرنا گوڈ نیوز یہ ہے کہ اس ابھیان سے اب لوگوں میں سرکشت اور سوچھ شوچالے کی سویدھا کی ادھکار کو لے کر جاگروپتہ آنے لگی ہے اس کام میں لگے سنگٹنوں نے عام لوگوں کی مدد سے ممبئی شہر میں اب تک مہیلاؤں کے لیے کچھ وشیش شوچالے بنائے بھی ہیں اور سرکار بھی اسے لے کر اب سکریہ دکھائی دے رہی ہے لیکن ابھی بھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے تاکہ مہیلائیں سرکشت اور ساف ستری شوچالے کا استعمال کر سکیں اسی امید کے ساتھ کی گورنمنٹ انجیوز کے ساتھ یا ان ایکٹیویسٹ کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ یہ لوگ آگے جاکہ یہ مہیم کو مہیم نہ بناتے ہوئے اس کو سٹوپ کرنا چاہیں گے اور اسی وقت سٹوپ کر سکتے جب ان کی فیسلیٹیز پوری ہو کیامرامن ویکی اور ویلاس کے ساتھ تبسو ملک کنیو سندیا مثل پولس کا نام سنتے ہی من میں ایک جو چھوی اُبھرتی ہے وہ ایک نکاراتمکسی چھوی بن جاتی ہے ایسی سماج میں دھارڑا بن گئی ہے لیکن آج ہم اپنے درشکوں کو جس پولس کرمی سے ملانے جا رہے ہیں اس پولس کرمی نے نہ کیول سماج میں ایک نسال قائم کی ہے بلکہ انہیں پولس کرمیوں کے لیے بھی وہ ایک نسال بن گئے ہیں بلکل اور یہ پولس کرمی لکھناؤ سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف یہ اپنی ڈیوٹی ہی نہیں نبھاتے ہیں بلکہ ڈیوٹی جب ان کی ختم ہو جاتی ہے تو جو روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ آگے آئے ہیں اور خاص طور پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا گروپ بنا رکھا ہے اپنے ساتھی پولس کرمیوں کا جو اس کام میں ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتے ہیں ڈی جی بی کاریالہ میں تینات آرکشی کیرتی اوجہ اور ان کے ساتھی کو اگر لکھناؤں میں کہیں بھی سڑک درگھٹنا کی جانکاری ملتی ہے تو یہ لوگ پیڑت وقت کی مدد کیلئے دوڑ پڑتے ہیں اور پراتھویں کو اپچار سے لے کر اس کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ کام وہ اپنی ڈیوٹی ختم ہو جانے کے بعد بھی کرتے ہیں کیرتی اوجہ اور ان کے ساتھیوں نے سڑک درگھٹنا کے گھائلوں کی مدد کرنا اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا ہے ہمارے میتر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ہم لوگ کا کافی اچھا ان سے لگاؤ تھا اس لیے ہم لوگوں کو کافی دکھ ہوا تھا تو اس ٹائم سے ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ اگر ہم لوگ اپنے دوست کے لیے کچھ نہیں کر پائیں لیکن اگر کسی کا یار دوست رستے دار کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگ اپنا اس کو ہسپیٹل تک ضرور پہنچائیں گے اور جتنا سنبھاؤ ہو سکے گا اتنا مدد کریں گے پریاز کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ایک چکت سا اپ لبض کرائیں اور ان کو وہاں پہنچا کر کے ان کی جان بچانے کا پورا پریاز کرتے ہیں ابھی حال میں لکھنو کے پکنے کے سپورٹ علاقے میں ایک سڑک حادثہ ہوا جس میں کار سوار کئی لوگوں کو بری طرح چوٹے آئیں ان میں ایک وقت کی حالت کافی گمھیر تھی لیکن کوئی ان کی مدد کو تیار نہیں تھا جس کا سہارا بنا یہ پولیس کرمی اور اس کے تین ساتھی ان کی مدد سے ہی پیڑت سمیہ پر اسپدال پہنچ سکا اور اس کی جان بچ سکی اس طرح کے سراہنیے کام کے لیے ساشن پرشاشن سہیت کئی انسنگٹنوں نے آرکشی اور اس کی پوری ٹیم کو سمانت کیا ہے دوسروں کی زندگی بچانے کی اس محیم میں اب ان لوگوں نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کا بھی سہارا لیا ہے واتس اپ اور فیس بک کے ذریعے لکھنوں کے الگ الگ شیطروں کے واشندوں کا گروپ بنا کر سیکڑوں لوگوں کو اسا ویان سے جوڑا جا رہا ہے جس کے ذریعے سڑک درگھٹناوں کے جانکاری انہیں ترند مل رہی ہے میں سب کو یہ زندگی دینا چاہتا ہوں کہ سدھے ہو آپ اچھے کارے کر دیئے سامجھ ہی کارے کریئے لوگوں کی مدد کریئے کسی کی بھی ایک مدد ہو سکتی سڑک درگھٹناوں کے دوران اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیڑت کی مدد کے لیے آگے نہیں آتے اور وقت پر اسپطال نہ پہنچنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے اگر لوگ اس کی جانبت چاہے یا اس کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے تو آپ کو سدھے ہوچے کارے اور ان کے ساتھیوں سے پریریت ہو کر کام کرنا شروع کر دیں تو وہ وقت دور نہیں جب سماج میں لوگوں کی مدد کے لیے ایک کرانتگاری پریورت تک آ سکے گا گوڈ نیوز انڈیا کے لیے لخنو سے اماشہ کر دوے کی ریپورٹ اور یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن بریک کے بعد بھی گوڈ نیوز انڈیا پر لے جائے نا تمہیں پچھر چلو بیٹو بیٹو بس خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو آپ کو دکھائیں گے نفیس ترین کی خاص کہانی کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہی ہے گوڈ نیوز انڈیا دو ہفتے پیکچر لے جاتے ہاں دو ہفتے اور کھانسی کو ہو گئے دو ہفتے چلی ہمارے ساتھ ڈاکٹر دو ہفتے سے زیادہ اگر آپ کو خانسی ہوگا تا ٹی بی ہو سکتا ہے ٹی بی؟ ہاں ترنڈ ڈاکٹر سے ملیے اور بلگم کی جانچ کرایے کیونکہ ٹی بی جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے ہاں اور اگر ہو گیا تو بینہ بھولے پورا کورس کریے اور اس کے بعد بے فکر ہو جائیے اور نہیں کیا تو اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا میرے ہیرو ہیرہ لال چلو دو ہفتوں سے زیادہ خانسی ترنڈ ڈاکٹر سے ملیے اور بلگم کی جانچ کرایے ٹی بی ہارے گا تیس جیتے گا ہماری خوشیوں کو اپنی خوشی بنایا سندگی کے ہر سکھ دکھ میں جو ایک سایا بن کر ساتھ رہے ڈھوٹی اومر میں انہی اکیلہ نہ چھوڑیں دھیان رکھیں ماتا پتا کی دیکھ بھال کرنا ہمارا کرتاوی ہے اور ان کو بھی سہارا چھوڑنا ایک دنڈنی ابراد ہے ساماجک نیائے اور اڈکاری بہت 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 بڈھائی ہو آپ نے اپنے بچوں کو پولیو سے بچا لیا لیکن جب تک دنیا میں پولیو کا ایک بھی کیس ہے پولیو کا خطرہ بنا ہوا ہے اسی لئے اب سرکار دیش میں پولیو انجیکشن کی شروعات کر رہی ہے تاکہ آپ کے بچے کو ملے ڈبل سرکشہ اب اپنے ایک سال سے چھوٹے بچے کو ٹی کا کرن سترم میں پولیو کی تیسری خوراک کے ساتھ ضرور دلوائیں پولیو کا انجیکشن کیوں رادہ اس سے کیا ہوگا پتہ ہے نا ہاں دیدی پولیو سے ڈبل سرکشہ ہمیشہ کے لئے یاد رہیں پولیو کی تیسری خوراک کے ساتھ ضرور دلوائیں پولیو کا انجیکشن ادھک جانکاری کے لئے اپنے پاس کے سواستے کے اندر اے این ایم یا آشہ دیدی سے سمپر کریں کشور اوستہ ہم سب کی زندگی کا بہت ہی اہم پڑا ہوتا ہے جس میں ہم سب بہت ہی مہتوپون شاریرک اور مانسک بدلاؤں سے اُزرتے ہیں اس عمر میں کھون کی کمی یعنی انیمیا کافی آم ہے جس کے کارن کمزوری چرچڑاپن اور تھکان جیسی شکایتیں آتی ہیں سبتہ ہمیں ایک بار آئی ایف اے کی نیلی گولی لینا کشور اوستہ میں وکاس کے لئے سہایک ہوتا ہے یہ نیلی گولی شاس کی شالہوں آنگر باڑی کی اندروں اور شاس کی سواستے سنستھاؤں میں نشلک ملتی ہے میں آشہ کرتی ہوں کہ آپ سب کشور اور کشوریاں سبتہ ہی آئی ایف اے کی اس نیلی گولی کا سیون ضرور کریں گے شہلا کہتے ہیں نا کہ من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت اور کچھ اسی طرح کی درڑ اکشا شکتی کے ساتھ ایک نئی کہانی سفلتہ کی لکھی ہے نفیس ترین نے نفیس ترین بوکاروں کی رہنے والی ہیں درشتی ہین ہیں لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے وہ سب کے لئے مثال ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پرتبھا جو ہے وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی نفیس ترین کی زندگی بھی کٹھنائیوں سے بھری رہی ہے انہوں نے وشمسطہ سے جوچتے ہوئے اپنی پڑھائی پوری کی لیکن اب انہوں نے بریل لپی میں خوران شریف لکھ کر دیویانگو کو ایک خاص طحفہ دیا ہے کہا جاتا ہے کہ پرتبھا کسی کی محتاج نہیں ہوتی نفیس کی زندگی کٹھنائیوں سے بھری رہی سنگھرشت سے جوچتے ہوئے انہوں نے پریوار سے دور رہ کر بنارس کے ایک سکول سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا پھر بھوکاروں سے سناتک اور بیئٹ کرنے کے بعد سکول شکشی کا بن اپنی پرتبھا کا لوہا منوایا نفیس ترین نے بریل لپی میں قرآن شریف لکھ کر درشتی ہینوں کو اللہ تعالیٰ کی دیوی جوتی اور سندیش سے پریچت کر آیا ایک سمیہ تھا جب نفیس کے پتا محمد مختار اسلم اپنی بیٹی کے بھوشے کو لے کر چنتت رہتے تھے آج وہی اس کی اپلپدھیوں پر پھولے نہیں سما رہے نفیس کی پرتبہ کی قائل ان کی سہیوگی شکشک بھی ہیں سہیوگیوں کا کہنا ہے کہ نفیس ترین کے جذبے سے انہیں بھی اورجہ ملتی ہے ملکشن پرتبہ کی دھنی نفیس ترین کا کام بھی ان کے نام کی ہی طرح پاک ہے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ من میں اگر بشواس ہو اور حوصلے بلند ہو تو شاریرک بادھائیں بھی مقصد کے آڑے نہیں آتی گر نیوز انڈیا کے لیے منوچ کمار کے ساتھ دیوکر کمار کی ریپورٹ لیکن اگر پتروں کی بات کی جائے تو سپنا سرین وارانسی سے لکھتی ہیں کہ انہیں ہمارے یہ کاریکرم بہت پسند آتا ہے تو وہیں نازیا خان دلی سے ہماری درشکیں اور ہمارے اس کاریکرم کو بہت پسند کرتی ہیں اور سپنیل شریفاستف کی بات کی جائے تو بریلی سے ہیں درشکیں ہمارے اور لکھتے ہیں کہ وہ پورے پریبار کے ساتھ ہمارے اس کاریکرم کو ہر ہفتے دیکھتے ہیں شیلہ بہت سارے پتر ہمارے درشکوں کے لگاتار ہمیں بل رہے ہیں بہت شکریہ درشکوں آپ کا نوین سنگھ کا پتر آیا ہے بلرامپور UPCA لکھتے ہیں کہ ان کو یہ کاریکرم بہت اچھا لگتا ہے گوڈ نیوز انڈیا ویجے لکشمی حیدرباد سے لکھتی ہیں کہ پچھلے بار کا جو خادی کی سٹوری تھی یہ نے بہت پسند آئی اور اسی طرح سے راچی سے ناگیش لکھتے ہیں کہ یہ کاریکرم انہیں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ڈیوریشن بڑھا دیا جائے درشکوں آپ کا بہت شکریہ اس تمام جو پرتکریائیں ہیں وہ ہم تک بھیجنے کے لئے اور ہمارے آج کے اس کاریکرم میں بس اتنا ہی لیکن آپ اپنی پرتکریائیں یوں ہی ہمیں بھیجتے رہیے کیونکہ آپ کی پرتکریائیں ہمارے لیے بہت مہت وپون ہے اور اس سے ہمیں بل ملتا ہے ہمارا ایمیل آئیڈی ہے ڈیڈی گوڈ نیوز انڈیا اور درشکوں پرتکریائوں کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ اچھی خبریں ہو گوڈ نیوز ہو تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس ایمیل آئیڈی پہ اور اس کے علاوہ اگر کچھ اچھی خبروں کے ویڈیوز بھی ہو تو وہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم ان کا آقلن کریں گے اگر وہ ہمارے مانکوں پر کھرے اترتے ہیں تو ہم ضرور اسے اپنے کارکرم میں ستھان دیں گے تو آج کے ہمارے اس خاص کارکرم گوڈ نیوز انڈیا میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار گوڈ نیوز انڈیا کے پرستت کرتا تھے لائی سی زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی